سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطا تکلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیری لی امری و اہلو القدتم من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم الہمنا رشتا و عزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا اللہم ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو پانچ ما یودو اللذین کفروا من اہل الكتاب ولا المشركین ان ينزل عليكم من خیر من ربکم واللہو یختص برحمته من یشاؤ واللہو ذو الفضل العظیم ہرگز نہیں یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ہاں وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں یہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے تفسرہ اور ڈسکشن پچھلے رکوات میں بھی جاری ہے اہل کتاب کے کچھ روئیوں پر اہل کتاب یہود اور ڈسارہ اور خاص طور پر مدینہ کی بستی میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماملہ بنیادی طور پر یہود کے ساتھ تھا تو یہود اور سارے کے سارے بنی اسرائیل کی لڑی میں آنے والے نبیوں کے پیروکار اب بنیادی طور پر ان کو اس بات کی ناپسندیدگی شدید تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں بابوس کر کے ان کو کیوں اٹھایا گیا بس یہ وہی مباحثہ اور وہی ان کے روئیوں پر تفسرہ چکے وہ جاری ہے پیچھے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں اور مکہ کی بستی میں اٹھایا گیا تو یہ جو پہلے سے منتظر تھے یستفتہونہ من قبل کی کیفیت انہوں نے اپنا رکھی دی جب آپ اس خاندان کی لڑی سے ہٹ کر دوسرے خاندان میں آئے تو انہوں نے اللہ واسطے کا بیر ناؤزباللہ حضر جبریل امین کے ساتھ جو ہے وہ ڈیویلپ کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے اس روئیے کی بھی نفی کی اور فرمایا کہ حضر جبریل امین ہے تو اللہ کے حکم سے نازل کیا تو وہی بات جو ہے وہ جاری ہے کہ ان کو یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرے خاندان کی لڑی میں کیوں منتخب کر لیا اور نبوت سے ان کے گھر آنے کو کیوں محروم کر دیا گیا بس یہی ان کو حضم نہیں ہو رہا اور اسی چیز پر وہ ایک فتنے اور شر کا معاملہ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ تم پر جو یہ بھلائی نازل ہوئی ہے یہ ان کو پسندی نہیں اور یہی ان کو شدید ناپسندیدگی کا معاملہ ان کے دلوں میں آتا چلا جا رہے ہیں اللہ نے کہا یہ تو اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ جس کے لئے چاہتا ہے وہ اس کو چن لیتا ہے اور اپنی رحمت کے لئے جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے رحمت کس کے حکم اور کس کے ازن سے شامل حال ہوتی ہے اللہ رحیم اور رحمان سے تو اسے اس کی رحمت قصرت سے مانگا بھی کریں اللہم رحمت کا ارجو اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے اللہ اپنی رحمتیں ہم سب پر نازل فرما اللہ سبحانہ تعالی اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اپنے فضل سے قرآن اور حدیث کی تعلیم کہ یہ زیور اللہ ہم سب کو اس سے آراستہ فرما دے اللہ فضل فرما اللہ سکینہ عطا فرما اللہ ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما اللہ جو سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ اس کا عالم بھی بنا اللہ اس سے بڑھ کر اس کا عمل بنا اور اللہ جو علم اور جو عمل تو نے عطا فرمایا ہے اللہ اس پر اخلاص اور بہترین نیت سے عمل کی توفیق عطا فرما ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں ما ننسخ من آیات جس بھی آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں او ننسیہ یا ہم اس کو بھولا دیتے ہیں کلام اللہ کا ہے کلام اللہ کا ہے اللہ کی مرضی ہے جس کو رکھے جس کو مٹائے جس کو حافظے میں رکھے جس کو حافظے سے محف کرے تو اسی کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس آیت کو چاہتے ہیں ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا منسوخ کرنے کے بجائے کچھ کو ہم بھولا دیتے ہیں تو جب کچھ کو منسوخ کرتے ہیں کچھ کو بھولاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر آگے پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں نَأْتِ بِخَيْرِمْ مِنْهَا اس سے ہم بہتر لے آتے ہیں اَوْمِسْلِحَا یا اسی کی طرح تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کلام اللہ کا دنیا اللہ کی مخلوق اللہ کی کائنات اللہ کی تم کون ہوتے ہیں اس چیز پر اعتراض کرنے والے کہ کبھی کوئی آیت آتی ہے کبھی کوئی آیت چلی جاتی ہے کبھی کسی کو رکھا جاتا ہے کبھی کسی کو بدلہ جاتا ہے یہ کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے اصل میں یہ بات آپ بھی اور میں بھی ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن ایک ہی سٹنگ میں نازل نہیں ہوا اور صرف قرآن ہی نہیں پچھلے انبیاء علیہ السلام پر بھی جب آسمانی کتابیں الہامی کتابیں اتاری گئیں ہر نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ کامل اور مکمل محفوظ رکھی جانے والی کتاب یک لخت یک بارگی ایک سٹنگ میں سنگل فارم میں نازل نہیں ہوئی تھی قرآن آہستہ آہستہ بتدریج وہ مکہ میں نبوت سن نبوت پہلے سال سے لے کر تئیس سالوں کے اندر مکمل اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی یہ قرآن کا نزول اور اس کا اتمام اور اس کی تکمیل تئیس سالوں کے طویل متت کے اندر آہستہ آہستہ سلولی سٹیڈلی نزل الكتاب کا مطلب جو میں ابھی آپ کو مطلب سمجھا رہی تھی آہستہ آہستہ لگہ تار لیکن سلولی انسٹیڈلی بتدریج قرآن نازل ہوا یہ اس طرح کیوں تھا یہ اس کے صفحہ وضاحت قرآن میں ایک جگہ نہیں اور بھی بہت جگہ دی جائے گی کیونکہ اس دور کے خاص طور پر مشرقین اور خاصل خاص جو اہل کتاب ہیں وہ قرآن کے نزول کے انداز پر بہت زیادہ اترازات کرتے تھے وہ اور بھی بہت طریقوں سے اتراز کر رہے تھے یہ اتراز کہ ایک بہت کڑی وجہ بن جاتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اگر اللہ کے طرف سے خوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر تھا کہ اس کو یک لخت نازل کرتا اور وہ اتراز یہ کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے کچھ اور لوگ جن کے ساتھ منصوب کرتے تھے کہ ان کے طرف سے گھڑ کے لائے جاتا ہے وہ رات و رات گھڑتے ہیں یا آہستہ آہستہ گھڑتے رہتے ہیں اور یہ انسانی تخلیق کردہ نعوذ باللہ کلام ہے جس کی وجہ سے یہ اقبارگی نہیں آیا اور یہ انسانی ذہن کی اختراح ہے نعوذ باللہ جس کی وجہ سے یہ یک لخت نہیں نازل کیا گیا اللہ کے لئے تو کلام ایک دفعہ نازل کرنا بڑا آسان تھا تو گویا اترازات کے ایک پوچھار تھی جس کی گاہے بگاہے ایک جگہ نے بہت دفعہ قرآن میں اس کا جواب دیا گیا یہاں پہ اس کے ایک شکل بتدریج نازل ہونے کے ایک طریقے کا جواب دیا جا رہا ہے قرآن آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا اللہ حکیم ہے اس کے ہر کام میں اس کے ہر ذابطے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے یاد رکھئے گا ہمیں اپنے چھوٹے سے ناکس علم سے بساوقات اس کے سنتوں اس کے طریقوں اس کے حقامات اس کے عوامر اور نہیں کی حکمتیں سمجھ آئیں گی جب سمجھ آئیں الحمدللہ لیکن بساوقات ہمیں اپنے چھوٹے سے فہم اور فراست تو چھوٹے سے ذہن کے ساتھ بساوقات ہم کامپریہنڈ نہیں کر پائیں گے حکمت سمجھ آگئی تو اللہ کو شکر کر کے ایمان لے آئیے گا لیکن اگر بساوقات اس کے طریقوں اس کے سنتوں اس کے حقامات اس کے حلال اور حرام کی حکمت ہمیں حکمت سمجھنا بھی آئی تو ہمیں کیا کرنا ہے کُلُّ مِنِنِدِ رَبِّنَا آمَنَّا بھی کُلُّ مِنِنِدِ رَبِّنَا کا طریقہ لاکر اس پر ایمان لے آنا ہے قرآن آہستہ آہستہ بتدریج تئیس سال کے دورانیے میں کیوں ناصل ہوا یہ موائس آگے بھی رہے گا کچھ حکمتیں جو مجھے اور کچھ مفسرین بتاتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ سب کو ہم نے کتاب بدول وحی پڑھی آپ سب نے اس میں پڑھا کہ وحی کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھل ہوتی تھی شدید آپ کے آساب پر آپ کے حواس پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا تو لہٰذا وہ وحی کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے پورے کا پورا قرآن ایک تفعہ نازل نہیں کیا گیا آپ کے آساب اور آپ کے حواس اور آپ کی جسمانی مشکت کے پیش نظر پھر اس کے بعد لکھنے والے جب وحی نازل ہوتی تھی اور آپ صحابہ اکرام کو سناتے تھے کاتبین وحی ساتھ موجود ہوتے تھے تو وہ کتابت کی سہولت کے لیے کیونکہ اسی وقت جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو اسی وقت لکھوا دیا جاتا تھا ڈکٹیٹ کروایا جاتا تھا میں آپ کو بتاؤ کہ لکھنا شاید خود اتنا مشکت طلب معاملہ نہیں ہوتا لکھوانا اسے زیادہ مشکل ہے ڈکٹیٹ کر کے وحی کی سہولت کے لیے اور پھر کتابت کے مرحلے کی سہولت سوچے نا اگر سارا قرآن ایک دفعہ نازل ہو گیا ہوتا تو کیا کتابت ممکن تھی بہت مشکل ہو جاتی تو کتابت کی سہولت کے لیے اللہ نے حفاظت کرنی تھی صرف اس کو بھیجنا تو نہیں تھا پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب اس کو نازل کیا جاتا تھا تو صرف کاتبین وحی موجود نہیں ہوتے تھے حافظین قرآن بھی آپ کی محفل میں موجود ہے کچھ صحابہ اکرام لکھ لیتے تھے اور کچھ حفظ کر لیتے تھے تو اس دور کے بھی اور سارے کے سارے جو نازل کرنے کا دور ہے اس میں حافظین قرآن کی سہولت کے لیے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا تین وجہ سمجھائیں نزول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت کی سہولت کے لیے قطابت کی سہولت کے لیے حفظ کی سہولت کے لیے اور مور اوور قرآن جو ہے ایک چیز ایک دور کی ڈسکشن نہیں تھا بہت سے موقعوں پر مشکین مکہ یہود نسارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں پوچھا گیا وہ تمہارا رب کیسے ہے بار باز وفد آئے گروپس آئے یہود کیا آئے عیسائیوں کیا آئے سورہ اخلاص نازل کر دی گئی سورہ کافرون کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کر لیجئے ہم یہ کر لیتے ہیں آپ ایک سال ہمارے بدھ کو پوچھئے ہم ایک سال آپ کے رب کو پوچھیں گے آپ ہمارے رب کو برا بلانا کہیں ہم آپ کے رب کو برا کمپرومائزز لَكُمْ دِينَ وَكُمْ وَلِيَا دِينَ مختلف سیچویشنز ارائز کرتی تھی مختلف حالات رونما ہوتے تھے جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ان حالات ان سیچویشنز کا سامنا کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا تھا مختلف سوالات کی بارش ہوتی تھی سورہ یوسف میں سوال کیا گیا سورہ القحف سے پہلے سوال کیے گئے رب کی حقیقت کے بارے میں سوال کیے گئے يَسَانُونَكَ نِلْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ يَسَانُونَكَ مَازَا يُنْفِقُونَ تو مختلف سوالوں کے جواب دینے کے لیے گاہے بگاہے قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی مختلف حالات کو ٹیکل کرنے کے لیے مختلف سوالوں کے جواب دینے کے لیے قرآن کی آیات گاہے بگاہے نازل ہوتی تھی کبھی مزاق اڑایا جاتا تھا کبھی اعتراضات کیے جاتا تھا ان اعتراضات کے جوابات کے لیے ان مزاق کے روئیوں کو نگیٹ کرنے کے لیے مزاق اڑانے والوں اور اردامات لگانے والوں کی نگیشن کے لیے اور مزاق اڑائے جانے والوں کی تسلی اور حوصلہ افسائی اور ان کو حمد اور تسلی اور سکون دینے کے لیے پھر اس کے بعد کبھی غزوات رونما ہوتے تھے کبھی جنگ رونما ہوتی تھی تو ان کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے تم نے یہ کیا تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا تم نے یہ کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم پڑھیں گے صورتیں کتنی غزوات پر مشتمل صورت سورہ انفاہل آئے گی صورہ توبہ آئے گی کتنی صورتوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تبصرہ کریں گے تمہیں آج زخم لگا ہے پچھلے سال تم نے ان کو لگایا اللہ نے یہ تکلیف تمہیں کیوں دی تھی اللہ نے یہ مشکل تمہیں کیوں دی تھی تم نے یہ کیا تھا درست کیا تو حالات کے سنیریوں میں مسلمانوں کی تربیت کرنے کے لیے آپ پھر لگاتار گاہے بگاہے تسلیہ اور حصلے دینے کے لیے آپ پھر سب سے بڑھ کر آہستہ آہستہ وہ جو مسلمان ہوئے تھے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں تاخل ہوئے تھے ان دائرہ اسلام میں آنے والوں کی سلو سٹیڈی بٹ کانٹینویس ان پروگریسیف تربیت کرنے آہستہ آہستہ بتدریج تربیت کرنے کے لیے بھی قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا آپ دیکھیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو یہ مکہ کے جو بددو تھے یا مدینہ کے جو یہ لوگ تھے یہ تو جاہل تھے یہ تو اجڑ تھے یہ تو بے حیاء تھے یہ شراب پیتے تھے یہ قتل کرتے تھے یہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے یہ بھائیوں کا خون بہاتے تھے چوریاں کرتے تھے ڈاکے کرتے تھے رازنیاں کرتے تھے زنا کرتے تھے شراب پیتے تھے ان کا تو کوئی کام سیتا نہیں تھا اب ان کو یک بارگی ایک دن ریڈیکل ریفارمز اور حرام کر کے عمل ان کو اگر کہہ دیے جاتے ہیں تو ہیومنلی ڈسمانی طور پر انسانی طور پر ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ایک دن ان کا سارے کا سسٹم جو ہے وہ ایبروگیٹ کر کے چینج کر دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ سلولی انسٹیڈلی پہلے ایک ابتدائی حکم اس کے عادی ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد اگلا حکم جو اس سے ذرا سا مشکل تھا پھر اس کے بعد اس سے اگلا حکم تو اس انتاز میں قرآن بتدریج اس لیے بھی نازل ہوا تاکہ آہستہ آہستہ ان ذہنوں کو بتلا جائے ذہن سازی ہو مزاج کا تربیت اور تزکیہ ہو اور سلو پروگریسیو جو ہے اور تزکیہ اور تربیہ کا عمل ممکن ہو سکے اسی طرح تو وہ تئیس سال کی مدت میں حضرت عمر فاروق جیسے اور حضرت عبو بکر صدیق جیسے زبرتست کریکٹرز جو ہیں وہ پیدا ہوئے اور وہ نونما ہوئے تو یہ بالکل ویسے ہیں نا یہ آہستہ قرآن کا نزول اور یہ بتدریج ہے کامان جیسے میں کئی دفعہ مثال دیتی ہوں قرآن میں بھی یہ مثال آپ کو بہت دفعہ ملے گی آہستہ آہستہ بارش کے پڑھنے کے حوالے سے آپ دیکھیں جب بارش ایک دم سے بہت زیادہ موسلہ دھار بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سارا پانی جذب ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہیوی ڈاؤن پور ہوتی ہے اور بہت زیادہ موسلہ دھار بارش ہوتی ہے تھوڑا سا پانی جذب ہوتا ہے اور بہت سا پانی جو ہے وہ بہ جاتا ہے لیکن جب آہستہ آہستہ بارش ہوتی ہے ہلکی ہلکی پھوار پڑتی ہے تو وہ سارے کا سارا پانی جذب بھی ہو جاتا ہے اور زمین کو انریچ بھی کرتا ہے ایسے ہیں نا تو یہی وہ حکمت تھی کہ آہستہ آہستہ احکامات دیئے گئے اب ہوتا یہ تھا کہ جب ایک حکم کی ابتدائی شکل آتی تھی اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور حکم آ جاتا تھا اسی چیز کے حوالے سے اور پھر اس کا پرٹیننگ تھرڈ حکم آ جاتا تھا تو یہ مشکین مکہ مشکین مکہ تو کم اہل کتاب بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے کیونکہ یہ طریقہ مدینہ میں ہوا تھا جب احکامات ملے تو یہ لوگ بہت اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا طریقہ ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم دینا ہوتا تو یہ اکبارگی دے دیتا کبھی ایک بات کبھی دوسری بات کبھی تیسری بات یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے نا حضرت اللہ تو اس پر یہ آہستہ آہستہ احکامات دینے کی حکمت کو اس آیت میں سمجھایا جا رہے اللہ کی طاقت اس کے اختیار کو بھی واضح طور پر بتایا جا رہے کہ جس کا کلام ہے اس کا یہ انداز ہے اور اس کے پاس یہ اختیار ہے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے وہ جیسے جائے اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کو حکم دے یہ آیت قرآن کی تعلیم کے حوالے سے ایک خاص عقیدہ جس کو ہم استلامِ عقیدہِ نسخ کے نام سے جانتے ہیں نون سین خوا نسخہ کا مطلب ہے منسوخ کر دینا کینسل کر دینا ڈیلیٹ کر دینا مٹا دینا اردو کا لفظ منسوخ میرا خیال ہے آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں عقیدہِ نسخ عقیدہِ نسخ کیا تھا کہ اللہ نے مختلف وہ رسومات مختلف وہ آدات مختلف وہ وطیرے جو عرب کی معاشرے کی گھٹی میں داخل ہو چکے تھے ان کو ایک ہی دفعہ جڑ سے اکھاڑ کے نہیں نکال لگے سلو سٹیڈی ٹرانسفورمیشن کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا اس میں ایک ابتدائی حکم آتا تھا اور اللہ سبحانہ تعالی وحی غیر مطلوع کے ذریعے جب اگلا حکم آتا تھا تو پچھلی وحی کی آیات کو منسوخ کر دیا جاتا تھا اس کے بعد تیسرے نمبر پر آنے والے حکم کے بعد ایک غیر مطلوع وحی کے ذریعے پچھلے دونوں احکامات کو کینسل کر کے حدیث کے ذریعے یہ علم ہم تک پہنچا دیا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں عقیدہ نسخ اس عقیدے کی مختلف مثالیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالی کے احکامات کے حوالے سے واضح طور پر ملتی ہے مثلا آپ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مسنون روزوں کی بات کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بتائی وہ فہرست پوری آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی میں تھے تو آپ تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھتے تھے باقاعدہ شریعت کا نفاظ نہیں تھا پھر جب مدینہ میں گئے تو وہاں پہ روزوں کے احکامات کی فرضیت کا حکم سورہ بکرہ میں ایک آیت میں ہوا دیکھو یہ کچھ دنوں کے روزے ہیں تم پر فرض کر دئیے گئے ہیں اور ویسے دیکھو اب روزے تو تمہیں فرض کیے جا رہے ہیں لیکن اگر تم میں سے کوئی مالی استطاعت رکھتا ہے تو پھر کسی مسکین کو کھانا کھلا دے ویسے اگر تم روزے رکھ لو تو تمہارے لئے بہتر ہے تو لہٰذا یہ ابتدائی طور پر رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا گیا یہ کہہ کر کے پچھلی شریعتوں پر پہ تھی لیکن آپشن دے دی گئی کہ اگر رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تو اس کی بجائے سب کو کھلی آپشن ہے کہ فدیہ دے لیکن مائل کر دیا گیا ویسے فدیہ نہ نہ دو وان تسومو و خیر اللہ کم ویسے روزہ رکھ لو تو بہتر ہے یہ پہلا حکم تھا یہ پہلا حکم تھا روزوں کے حوالے سے اس میں روزے رمضان کے کٹیگورکلی سب پر فرض نہیں کیے گئے اس کی پسندیدگی اس کا مستحب ہونا اس کا زیادہ بہتر ہونا کہہ دیا گیا تھا لیکن اب کیونکہ ان کے اندر روزوں کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا وہ سسٹرم ہی رائش نہیں تھا تو ایک مائل کیا گیا قائل کیا گیا ذہن سازی جو ہے وہ کی گئی لیکن پھر بعد میں اگلا حکم آ گیا فمن شاہدہ منکمو شہر فل یسم دیکھو اب یہ رمضان کا مہینہ آئندہ جس کو ملے گا وہ کیا کرے گا فل یسم پھر یہ تاقید تھی پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے پھر آپشن دے دی گئی کہ جو تم میں سے مریض ہو یا جو تم میں سے سفر پر ہو یورید اللہ بکم اليسرہ والا یورید بکم الاسرہ والی تکملو الادتا والا تکبر اللہ حالا ما حداکم یہ آپشن دے دی گئی کہ اگر چھوڑ دو تو پھر تمہارے لی آپشن صرف ان کنڈیشنز میں ہے لیکن فل یسم میں پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے حکم میں کہہ دیا گیا اب روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف انڈر سرٹن سیٹ کنڈیشنز دوسرا حکم آنے کے بعد حدیث کے ذریعے سے پہلی آیات جس میں فدیہ کی آپشن اور لچک دی گئی تھی وہ کینسل ہو گیا عقیدہ نس کے حوالے سے حدیث نے پہلے والی آیات کو منسوخ کر دیا اسی طرح اگر ہم سود کے حقامات دیکھیں سلروم میں ابتدائی آئیت آئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگو یہ جو تم سود کھاتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے تو یہ اللہ کے نزدیک یہ مال بڑھتا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ناپسندیدگی یہ ایک ناپسندیدگی تھی اس معاشرے میں جس میں سود ان کے اکنومک سسٹم کے اندر انگریوڈ تھا ایک دم سے اکھار کے نہیں نکالا جا سکتا یہ پہلی ناپسندید پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ علمران کی آئیت کہ لوگو ایمان والو کیا کرو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور پھر بڑا خوبصورت انداز سے اللہ نے کہا کہ دوڑ کے چلو بڑی خوبصورت آیات اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آخری آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیٹیگوریکلی فرما دیا کہ دیکھو ایمان لانے والو اب اللہ کا تقوی کر کے ضرور چھوڑ دو جو تمہارا باقی بچہ ہے سود میں سے اس کو چھوڑ دو اور اگر ایسے کرو گے نہیں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ تیار ہو جاؤ سمجھ آئے کیسے بتدریش پہلا حکم قراہت محسوس کروا دی گئی اس کے بعد دوسرا حکم آیا حدیث کے ذریعے پہلا حکم منسوخ ہو گیا ما ننسخو من آیا تِن نَعْتِ بِ خَيْرَ مِنْحَا کا معاملہ ہو گیا پھر اس کے بعد تیسرا حکم حرمت کا حکم جو ہے وہ ضرور ما باقیہ من الربا وسورہ بکرہ میں آ گیا اور اس حکم کی آنے کے بعد حدیث کے ذریعے پہلے دونوں حکم منسوخ کر دیا گیا کیونکہ اللہ نے بہتر حکم نازل کر دیا تھا کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو شراب اور جوے کے حکمات سورہ بکرہ میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے یَسَالُونَكَانِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمُنْ قَبِير وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِحِمَا کہ ان سے یہ لوگ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو کہہ دو کہ اس میں گناہ بھی ہیں اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کے گناہ جو ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ یہ ابتدائی سینزٹائزئیشن تھی یہ حساس کیا جا رہا تھے کہ یہ معاشرہ جس میں شراب اور جوہ رائج ہے اس میں نقصان بہت زیادہ ہے اس طرف اللہ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا آگے سورہ نسا میں اللہ نے فرما دیا وَالَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَانْ تُمْ زُقَارَةَ دیکھو نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں اس نماز کے پاس جو تم نے پانچ وقت کم از کم پڑھنی ہے اب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا سسٹم آف لائف ٹائمنگز آلٹر ہو جائیں گے ٹائم ٹیبل ڈرنکنگ آلٹر ہو جائیں اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیٹیگوریکلی فرما دیا کہ یہ جو شراب ہے یہ جو جوہ ہے یہ جو انصاب ہیں اور یہ پانسے ہیں یہ کیا ہے ان سے اشتناب کرو یہ گندے شیطانی کاب ہیں اور تمہیں فلا بھی اسے ملے گی اب یہ آخری حکم آنے کے بعد پہلا حکم آنے کے بعد دوسرا آیا پہلا ڈیلیٹ کینسل نو لانگر ہولڈز حدیث نے بتا دیا تھرڈ حکم آیا حدیث نے بتا دیا اب سیکنڈ حکم بھی ڈیلیٹڈ ہے اس سے اب جواز نہیں پیدا کیا جا سکتا حتمی حکم سورہ مائدہ کا رہ گیا یہ ہے عقیدہ نسخ میں نے آپ کو روزوں کے حوالے سے سود کے حوالے سے شراب کے حوالے سے یہ تین مثالیں دے دی لیکن یہ قرآن میں اور بھی گاہے بگاہے طریقہ آتا رہے گا ان کو انشاءاللہ ہم لکاتار ہائلائٹ بھی کرتے رہیں گے کہ اب یہ آیات حدیث کے حوالے سے منسوخ ہیں یہ ہائلائٹ کی جائیں گی منسوخ کرتا آیات ان کو جاننا اور اس عقیدہ نسخ کو ماننا کیوں ضروری ہے سب سے پہلے اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن کی آیات نے کچھ منسوخ کی گئی عقیدہ نسخ کو جاننا ماننا اور اس کا علم ہونا کیوں ضروری ہے قرآن کے طالب علم کے لئے اس لیے ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا حکم پڑھیں جو اصل میں ابتدائی حکم تھا اور بعد میں دوسرے آنے والے احکامات کی بات وہ منسوخ ہو چکا ہے اس سے عمل کا جواز نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ اب وہ حکم حکم ہی نہیں اللہ کا اللہ نے اس کو منسوخ اور کینسل کر دیا اس سے بہتر حکم لے آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں ہم اس ابتدائی حکم کو پڑھ کے گمراہی کا اور غلط روی کا شکار نہ ہو جائے ایک تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا فائنل حکم نہیں ہے ابتداء میں آیا تھا لیکن اب حکم نہیں ہے دوسری بات آج کے فتنے کے دور میں اللہ کے حرام اور اللہ کے نواہی میں آسانی اور لچک اور سہولت ڈھونڈنے کے لیے بہت سے لوگ ان ابتدائی احکمات کی کو ڈھال بناتے ہیں مثلا شراب پر بات ہوتی لوگ ابتدائی آیات کو کوٹ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو شراب حرام نہیں کیا قرآن میں تو یہ ہے اور وہ لوگ جن کو عقیدہ نس قد تصور نہیں اور منسوخ کردہ آیات کا علم نہیں وہ ان لوگوں کی بات پر جب قرآن کی آیت کو واقعتاً اس صورت میں اسی جگہ پہ پائیں گے تو شاید وہ ڈامہ ٹول ہو جائے گے ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے ان لوگوں کو صحیح طریقہ بتانے کے لیے لوجکلی پروف کرنے کے لیے ہمیں منسوخ شدہ آیات کو پہچاننا ان کو جاننا اور اس عقیدے پر ایمان رکھیں گے تو اللہ کے حلال اور حرام کے صحیح تاثرات کو لوگوں تک پہچانے میں کامیاب ہوگے اور وہ جو پروپگینڈا شیطان نے ایک نیٹورک کی شکل میں لانچ کر دیا ہے قرآن کے بیین احکامات کو کنفیوز کرنے کے لیے اس سے بھی اس پروپگینڈا کے خلاف بھی اپنے علم اور اس عقیدہ نسخ کے حوالے سے ہم ایک نفی کا طریقہ اختیار کرنے کی قابل ہوں گے تو لہٰذا یہ عقیدہ نسخ ہے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَننُنسِحَا کچھ کو تو قرآن میں رہنے دیا گیا اور حدیث کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا یہ عقیدہ نسخ ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ جیسے چاہے کریں کچھ کو قرآن میں رکھ کے حدیث سے منسوخ کیا گیا ان کو مٹایا نہیں گیا لیکن کچھ آیات ایسی تھی جو نازل کی گئی آپ کے حافظے میں داخل کیا گیا لیکن پھر اس کے بعد حفظ رسول صلی اللہ وآلہ وسلم سے ہی ان کو محف کر کے قرآن کی آیات میں سے ان کو محف کر دیا گیا یہ آیات بھی موجود ہیں اور ان کے ان کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ آیات آئیں اور اب قرآن میں موجود نہیں ہیں آیات رجم آیات رجم ننصحہ کے حوالے سے بھلا دی جانے والی آیات ہیں نازل ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آیات رجم رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہم نے آپ سے تلاوت میں سنی اور پھر آئن کو آپ کے حافظے سے محف کر کے قرآن اور قلام اللہ میں سے مٹا دیا گیا یہ نازل ہوئی تھی صحابہ اکرام نے سننے کی گواہی دی لیکن یہ قائم کیسے رہ گئی حیات طیبہ میں آیات رجم کے حکم ہی کے نازل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا کے لیے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے رجم یا سنگسار کرنا یا سٹوننگ ٹو ڈیت کی سزا ہی نافذ فرمائی یہ آیات کوڑے مارنے کی آیات اززانیت وززانیہ یہ آیت زانی مرد اور زانی عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کریں فج لی دو ان کو کوڑے مارو غیر شادی شدہ کی سزا تو ابھی بھی قرآن میں موجود ہے لیکن شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے آیات رجم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے محف کر دیا کیا تا لیکن حیات طیبہ میں سزا اور بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آباد خلفہ راشدین کے دور میں سزا جو ہے وہ بھی رجم ہی کی سزا جو یہ ایک آزمائش ضرور ہے رب کی طرف سے ایک ابتلاہ ضرور ہے رب کی طرف سے کچھ نازل کی گئی اور وہ رہی اور تم نے ان کو نہیں تم نے اصل حقیقی کو ماننا ہے کچھ نازل کی گئی ان کا عمل جاری رکھا گیا تم نے رسول اللہ کی سنت کو بھی ماننا ہے یہ آزمائش اور ابتلاہ ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانے اور اپنے عقیدے کو غلط طریقے پر چلانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے آپ کو بتائیں کہ وہ گائے کا جب معاملہ ہوا تھا تو بار بار یہی کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھو وہ گائے کیسی ہے یہی اس بات پر تنقید کی جاری ہے حالانہ کہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر سے بدلا وہ راہی راستے بھٹک گیا اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی تمہارے خلاف گستاخی کے طریقے اختیار کرتے تمہیں بددعائیں دینے یہ وان کیا جا رہے اب یہاں پہ ایک اور چیز سے وان کیا جا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اہل کتاب یہ چاہتے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لیں بچا پتے کیا ان کے دلوں میں حسد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حق پتہ چال گئے کیا خال حضر صفیہ کا واقعہ پڑھا نہیں تھا وہ ایک چچا باب سے پوچھ رہے کیا یہ واقعی وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتھا میں ہاں واقعی وہ نبی ہیں کیا آپ کو یقین ہے ہاں مجھے یقین ہے پھر کیا کروگے مرتے دم تک ان کی مخالفت کروں گا یہی ہے نا اس کے باوجود وہ زیدہ ڈھٹائی اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے اتنی زیدہ کہ یہ تمہارے دین سے پھیر کر اپنے دین کی طرف لے جانا چاہ اور اللہ ان کی زد ان کی مخالفت ان کی ڈھٹائی کی اصل قوز کیا بتا رہے حسد کا جذبہ اہل کتاب میں یہ جلسی کا اور حسد کا جذبہ تھا جو ان کو ہر بغض ہر کی نے ہر اداوت ہر کفر ہر نفرت ہر دشمنی ہر ظلم ہر زیادتی اور سب سے بڑھ کر کفر کی طرف رکھ کے رکھ حسد کیسا جذبہ ہے انتہائی کپی جذبہ انتہائی برا جذبہ اور یاد رکھئے کہ یہ وہ دل کی حالت ہے جو صرف دل تک محدود نہیں رہا کرتی یہ وہ آگ ہے جب دل کو لگ جائے تو پھر یہ سارے جسم کو اپنے پیٹ میں لے لیتی جیسے میں نے آپ کو نفاق بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہماری بخاری میں حدیث آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا سارا جسم ٹھیک رہتا اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے دل میں آنے والے آپ نے فرمایا سن رکھو وہ ٹکڑا دل ہے دل میں آنے والے جذبات اگر اچھے ہوں گے تو ان اچھے جذبات کا اثر بھی سارے دل پر ہوگا اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقویٰ کی دعائیں ہدایت کی یہ کیا ہے یہ دل کی حالت کی دعائیں ہیں دل کی حالت اچھی ہوگی تو سارے جسم کے روئی اور اس کے عمال اچھے ہو جائیں لیکن اگر دل کی حالت میں گندے جذبات آ جائیں گے تو یاد رکھئے گا وہ گند صرف دل تک نیر آ کرتا وہ جسم کے ایک ایک اس سے تپکنے اور انداز میں نظر آئے گا آتا ہے کہ نہیں آتا نفاق ہوگا میں نے اسے نے آپ کو بتایا تھا سارا جسم نفاق میں رنگ آ جاتے اور منافق کا جسم بن جاتے اللہ متوخر قلبی میں نفاق دل کے اندر جو بھی گندہ کبھی جذبہ آئے گا اس کا اثر سارے جسم پر ضرور ہوتا ہے اور عمل کے ذریعے بھی ظاہر ہوتا یہ صرف دل کے احساسات کی شکل میں نہیں رہا کرتا احساسات پر تو ویسے معاقضہ نہیں سوچوں پر تو ویسے معاقضہ نہیں یہ سوچے جب کسی عمل کے دھارے کو بدل کے عظم ارادہ اور عمل میں منتقل کرتی پھر معاقضہ اور گناہ حسد انتہائی گندہ جذبہ ہے یہ شتانی جذبہ ہے میں نے جب آپ کو تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا تھا تو میں نہیں بتایا تھا کون سا جذبہ آیا تھا اللہ کی احقامات کا انکار حسد ہو گیا تھا ایک تقبر تھا اور ایک حسد تھا حسد ہو گیا تھا کہ یہ مٹی کا پتلا مجھ سے آگے نکل گیا یہ مسجود ملائکہ بن گیا میں نہیں بنا اور میں اس سے بہتر تقبر اور حسد یہ دو جذبے تھے جس نے برباد کر دیا تھا پکڑ کے ابلیس کو بڑا ایک گندہ جذبہ ہے یہ جیلسی کا جذبہ یہ رقابت کا جذبہ یہ حسد کا جذبہ براد رانے یوسف کے دل میں آیا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی زادہ پیارے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے دل میں آیا اس کی بیوی خوبصورت اس کی بات مانی گئی اس کی قربانی قبول ہوئی میری نہیں ہوئی حسد یہ حسد انتہائی کبھی اور انتہائی گندہ جذبہ ہے وہ کہا گیا کہ حسد سے بچو یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتا واقعی برباد کر دیتا ہے ساری نیکیوں ایسے ایسے گناہ کرنے حسد کے لیے آسان ہو جاتے کہ شاید جب تک اس کے دل میں حسد نہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ایسے گناہ ہوں کی حسد کے یاد رکھئے کا دیگریز اور سٹیجز ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھئے کا حسد کرنے والا شخص ہے اس کا ذین بیمار ہوتا ہے کچھ لوگوں کے جسم بیمار زین کا شخص اس کو پتہ بیماری کیا ہے یہ ایسا بدقسمت ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ رازق رب کی نعمتوں کی تقسیم پر یہ رازی نہیں ہوتا یہ ایس کی زین بیماری کہ رازق نے رب نے یہ جو نعمتیں ڈسٹیبیوٹ کی ہیں یہ نعوز بللہ یہ ٹھیک نہیں یہ ہے حسد یہ حسد ہوتا اللہ نے فلاں کو کیوں دے دی میرے پاس کیوں نہیں یہ حسد بیمار زین کا شخص ہے یہ حسد اور اس کو بیماری لگ جاتی ہے اور یہ بیماری نہ پھر اس کے دل کو جلاتی ہے اس کے حواس کو جلاتی ہے اور آپ کو پتہ جب آگ لگ جاتی درجے ہیں حسد کے جیسے بیماری کی سٹیجز ہوتی ہیں پہلا درجہ حسد کا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ہے اور میرے وہ علم ہے وہ شورت ہے وہ کچھ بھی ہے جیلسی کسی چیز پر ہوتی یہ اس کو احساس پہلا درجہ یہ کہ احساس فلاں کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں یہ جو پہلا درجہ ہے یہ پتہ پھر کیا کیا لے کے آتے پریشانی گھبراہت ٹینشن میرے پاس کیوں نہیں رونا دھونا نشکریاں انگزائیٹی سٹریس نویس بریک ڈاؤنز مایوسیاں نا امیدیاں یہ سب جو آج ہمارے معاشرے میں آدھی یہ حسد کی بچہ سمجھ آیا جب پہلے ڈگری کا حسد ہے تو کیا ہوتا ہے مایوسی پریشانی گھبراہت ٹینشن انگزائیٹی بچینی ناومیدی اور وہ اندھیروں میں دلدلوں میں گرتا چلا جاتا یہ پہلا درجہ اور یہ پہلے سٹیج کے نقصان دے اثرات ہیں جو اس کے اوپر نظر آنے شروع ہو جاتے دوسرا درجہ وہ جب اس کے اندر پھر وہ تھوڑا سا آگ لگنی شروع پہلے تو چنگاری تھی تو تب یہ کیفیت اب چنگاریاں چھوٹے چھوٹے شولے بنتے ہیں اور اب شولے اس کے عمل جلائیں گے اس کی نیکیاں جلائیں گے اب دوسری سطح پر یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے دل میں خواہش آتی ہے ہائے یہ میرے پاس پی ہو پہلے تو صرف یہ خواہش تھی کہ اس کے پاس کیوں ہیں میرے پاس کیوں نہیں وہ یا آسکاش میں روتا دھوتا رہتا جو زیادہ سٹرونگ ہاں سے دو جاتا ہے پھر دوسری خواہش میرے پاس کیوں نہیں یہ میں نے بھی لینی بس یہ میں نے بھی لینی ہے کہ چکر میں اب وہ کچھ درندہ سا بن جاتا یہ اسفلہ سافلین بننے کی طرف ہے اللہ نے کیسے بنایا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حسد کر رہے بس اسفلہ سافلین بن رہے نچلوں کی طرف جا رہے یہ کیا کرتا ہے اس کے پاس نہیں میرے پاس وہ ظلم کرتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے وہ حق تلفی کرتا ہے وہ لوٹ مار کرتا ہے وہ بہت سے غلط کام کرنے شروع کرتے تھے اس کے دل میں حرس آتی ہے حوس آتی ہے تمہ آتا ہے لالچ آتی ہے کینے بڑھتے ہیں بغض بڑھتے ہیں ظلم اور زیادتی وہ چیز پا لیتے تو پھر تیسرا درجہ پتہ ہے حاسد کا کیا ہوتا ہے یہ صرف میرے پاس کیوں نہیں ہے اس کے پاس ہے تو ہے کیوں سمجھ ہے درجہ اگر یہ چیز ہونی ہے تو صرف میرے پاس ہوگی کسی اور کے پاس نہیں ہوگی یہ وہ درجہ ہے جب واقعی یہ وحشی تو سوچ سمجھ ہی کوئی نہیں پھر یہ جادو بھی کرتا ہے پھر یہ ٹونے بھی کرتا ہے پہلے کچھ معاملات میں یہ چگلیاں کرتا ہے جس کے پاس ہے اس کا مزاک اڑا کے اسے چھین نکی کوشش کرتا ہے اس کی جو عزت بنی ہے اس کو مٹی میں ملا کے صرف میرے پاس رہے اس کے پاس نہ رہے چگلیاں غیبتیں بہتان مزا کس تہزہ برے نام سے مزاک اڑھانا اور پھر وہ جادو کرتا ہے ٹونے کرتا کفر کرتا پتہ نہیں کسی کا گلہ دباتا ہے کسی کو زہر دیتا یہ ہے وہ حاسد جب اپنے اس کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کی بیماری گریویس سے گریویس ہوتی جاری اور آپ دیکھیں یہ معاشر میں آپ کوئی چیزیں نظر آئیں گی تو سب سے پہلے جب حسد کی حقیقت کا اس کی قباحت کا اس کی کراہت کا علم ہوا پتہ چلا کہ یہ اللہ کے فرما برداروں کی نہیں ابلیس کا طریقہ ہے شیطان کے چیلوں کا طریقہ تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں کسی شکل میں کوئی حسد کا رنگ تو نہیں ہے اپنے ارد گرد کسی دوسرے کی کوئی نعمت دیکھ کر حسد تو نہیں آرہا حسد آنے کے بعد اس چیز کی حوث تمہ لالج کہی میرے درجے اگر ہیں پہلے تشخیص کیجئے اور تشخیص کرنے کے بعد اس کے درجے کو بھی خوب خوب سے پرک لیجئے تاکہ اپنا علاج اس کے مطابق ہوگا اپنے آپ کو بھی حسد سے بچانے لیکن ان آیات میں اللہ نے بنیادی طور پر اپنے آپ کو حسد سے بچانے کا نہیں ایک بلکل دیفرنٹ سینیاریو دیا ہے اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کی جو فضیلت تھی اس پر حسد حسد ہی تو تھا نا حسد من اند انفوس میں حسد آیا تھا اللہ سبحان تعالی نے یہاں پر ان آیات میں ایک شخص جس کو یہ وہم یا یہ پریشانی یا یہ یقین ہونے لگے کہ فلان شخص مجھ سے حسد کرتا ہے اس کو کیا کرنا ہے حسد کا علم ہو جانے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے یہ آیات وہ نسخہ بتائیں گی پہلی بات یاد رکھنی مجھے خود حسد نہیں کرنا نیکیوں کو برباد کر دے گی مجھے درندہ صفت انسان بنا دے گی اور پھر اگر آج اس معاشر میں مال اور دنیا کی اتنی محبت ہے تو بس اوقات ممکن ہے کہ اللہ میری خدا داد نعمتوں پر کچھ مجھ سے حسد کرنے لگے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے اگر کسی حاصل کے بارے میں مجھے علم ہو جائے کہ کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے بہت خطرناک سا جذبہ ہے ظاہر ہے عام ذہن سوچے گا تو یہ سوچے گا اس کو پکڑ کے گریوان سے چار پانچ لگانی ہے مجھ سے حسد کرتی ہے بہت تو جانور بنے گا پتہ نہیں میرا کیا کیا برباد کرے جو اپنے حبیب کو نسخہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں اسے کوئی بہتر نسخہ ہو سکتا علیم وہ عالم الغعب وہ خبیر وہ بصیر وہ خالق وہ رازق وہ رب وہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بہتر نسخہ ہو نہیں سکتا اور اس سے زیادہ خیر خواہی اللہ سبحانہ تعالی کسی اور سے کر نہیں سکتا تو لہٰذا اگر کسی کو یہ وہم یقین بھی ہو جائے اللہ کو تو یقین ہے کہ وہ حسد کر رہے ہیں حاسد اور حسد کی سیچوئیشن میں نمٹنے کا طریقہ بڑا خوبصورت بتایا جا رہے ہیں یاد رکھئے کہ میں نے آپ جادو کی حقیقت بتائیے جادو جیسا بڑا عمل چاہے وہ کتنا ماہر کاہن کتنا بڑا منطر لے کے نہ آئی کیسے ہوتا ہے بے اذن اللہ اللہ کی حکم کے بغیر کوئی جادو کی تکلیف دے نہیں سکتا یہ بات ہم نے تب بھی کی تھی آئی اللہ کی حکم سے جائے کی بھی اللہ کے حکم سے آئی اللہ کے حکم سے تو مجھے بندوں سے کی نظر میں کتنا زیادہ زہر کیوں نہ ہو کیونکہ حسد بس وقت نظر بھی تو لگاتا ہے نظر بھی برحق ہے اس میں کوئی شکھ نہیں اور یاد رکھے گا حدیث ہے نظر کے بارے میں آپ صلی اللہ نے فرمایا نظر آدمی کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے ہانڈی کا مطلب یعنی زیبا ہونے تک اور پھر پکنے پکانے تک معاملہ آ جاتے ہیں اونٹ نظر انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے لہٰذا نظر برحق ہے اور حاصلت کی تو محبت کی بھی لگتی اس میں کوئی شک کی بات نہیں انشاءاللہ نظر کے حوالے سے پھر کبھی بات ہوگی لیکن بہرحال جب کسی کو یہ امکان ہو یقین ہو کہ فلاں مجھ سے خسد کرتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اللہ کو تو بد زبانی اور بد تمیزی کی بات نہیں پسند گالی گلو تانے تشتے شکوے شکایت نراز گیاں خف گیاں بد تمیز گیاں بد زبانیاں تو قرآن کا اللہ ہے تو پھر کرنا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا پڑھیں آپ خود شاید میرے بتانے سے آپ کو یقین نرائے حسد من ان دان فس ہم بعد ما تبیین لہم الحق وہ تو واضح طور پر حسد کرتے پھر محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام آپ کیا کریں فعف مطلب پتہ ہے نا ماف کر دو تمہیں پتہ ہے کوئی تم سے حسد کر رہے نہ لڑائی کرو نہ جھگڑا کرو نہ شکوہ شکایت کرو نہ گالی گلوچ کرو نہ اپنے اخلاق کو برباد کرو نہ ہی رشتوں تعلقات کو برباد کرو اس کو ماف کر دو ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں جو چاہتا ہے کہ اللہ خیامت کے دن ماف کرے اسے اللہ کے بندوں کو ماف کرنا چاہئے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ویسے بیچارہ بیمار ذین کا شخص ہے مجھے بتایا آپ کے گھر میں اگر خدا نہ خاص کوئی بیمار ہو گھر والوں میں سے کوئی اہل خانہ میں سے بیمار ہو جائے جسمانی بیماری ہو تو کیا کرتے ہیں بس وقت وہ چڑڑا ہو جاتا بس وقت سختی کریں وہ زیادتی کریں وہ بدتمیز کریں جو بھی کریں کیا ہم یہ نہیں کہتے اوہ لکھ کر دیا کرو ماف کر دیا بیچاری بیمار ہے کہتے ہیں نا ارے یہ تو سب سے بڑا بیمار ہے بیچارہ یہ تو بیچارہ ذین کا مریض ہے اس کو ماف کر دو ماف کر دو اپنی گزر کر دو در گزر کر دو اگنور کر دو ہائلائٹ نہ کرو تمہیں پتہ چل گئے تم سے حسد کر رہا تم نے تو ماف کر دیا بہین کو بڑی حاسد ہے نہیں در گزر کر دو وہ جو کہتے ہیں نا جسٹ اگنور بودری نہ کرو تم سے حسد کر رہے اس کو اوور لوگ کر بہت خوبصورت سا طریقہ ہے تم اس کو اگنور نہیں کرو گے تو شول اور بھڑکیں گے چھوڑ دو اس کو اگنور ہی نہ کرو اس کی مرضی سے تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا اس کے حکم اس کی مرضی اس کا بغض تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے اللہ بھی اگنور کر دو کدھر جاؤ اس میں لگ جاؤ گے تو اصل کام نہیں کرو اس کو معاف کرو اس کا کام اس پہ چھوڑو اور کیا کرو اصل کام اور کب تک چھوڑوں حتی اللہ بی امر یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ کر دے کون سا فیصلہ یعنی تمہارے موت تک اس کی موت تک تمہاری موت تک یا اللہ خود ہی سیٹل کر دے معاملات کو اللہ خود ہی سیٹل کر دے تک تم اس کو معاف کرتے رہو انڈلیس لی معاف کرنے اور درگزر کرنے کا طریقہ ان اللہ اللہ کل شیئن قدیر بات سمجھ میں آگئی تم سمجھتے ہو میں اللہ ہر چیز پر قادر ہے قدرت اس کے پاس ہے چیزیں اس کے ہاتھ میں مالک الملک وہ ہے اس کے اندر علجنے اس سے برباد کرنے اپنی صلاحیت اور وقت کی بجائے کس کی طرف پلٹو وقیم السلات نماز پڑھو تمہیں ایک حاسد کے شر کا خوف ہے حاسد کے فتنوں کا امکان ہے اقیم السلات اگر تمہاری نمازوں میں کوئی کمی کتائی ہے مشکل حالات میں کس چیز کے ساتھ مدد کا کہا گیا تھا نماز اور سبر پہلے کہہ دیا ماف کرو اور درگزر کرو اب آگیا سبر کے بعد نماز نماز پڑھو اپنے نماز صرف فرض نمازیں نہیں ہیں کیا ہے اقیم السلات نمازیں قائم کرو تمہیں امکان ہے کوئی حاصد ہے تمہاری جان کا دشمن ہے نظر لگائے گا تمہاری پتہ نہیں کیا کیا مسئیبتیں آئیں گی حاجت کے نوافل کا احتمام کرو جس رب کے حکم سے آئی ہے ان اللہ علا کل شیعین قدیر اس کے حضور جھک اقیم السلات نمازوں کو قائم کر لو اور کیا کرو حاجت کے نفل پڑھو حاجت کے نوافل پڑھ کے دعائیں پڑھو وآت الزقاة اللہ کی راہ میں زقاة جو تم پر فرض ہیں اپنے فرائض کی کمی کتاہیوں کو دور کر دو مشکلات سے بچنے کے لئے یاد رکھے اللہ کی سرکشیاں اور اللہ کی نافرمانیاں بھی ہمیں تکلیفوں اور مسیبتوں کا تر لمالہ بنا دیتی اپنی نمازوں کا قیام کرو اپنی زقاة کا اتمام کرو اگر تمہاری زقاة میں کوئی کمی کتائی رہ گئی ہے تو اس کو دا کرو اور آت زقاة کا مطلب اللہ کے راہ میں خرچ کیا جانے والا مال صدقات حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بھی بلاؤں اور تکلیفوں کو دور کرنے کا بہترین آلہ ہے یعنی جو مسیبتیں لکھی گئی ہیں جو آنے والی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہے اور جو بھی نہیں آئی اور آنے والی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہے کتا خوبصورت نسخہ حاسد کا پتا چل گیا کسی نے آپ کو گروس لیا آکے بتا دیا آپ نے اس کو نگاہوں میں جانچ اور پرک لیا لیکن اس کو ماف کر دو اس کو ٹوٹلی گنور کر دو اور پھر کیا کرو چپ تک تمہارا مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا تب تک در گزر اور معافی کو جاری رکھو یاد رکھنا قدرت رب کے پاس ہے اس رب کی طرف پلٹ کے نمازیں اور نوافل شکرانے کے اور نوافل حاجت کے پڑھ کے اس کی طرف رجوع کرو دعاوں کیلئے ہاتھ پلٹاؤ اپنی نمازوں میں محفظ تین پڑھو حفاظت کی دعائیں پڑھو صبح شام کی عذکار کرو آیت القرصی پڑھو اور پھر اگر تمہاری زکاة کے معاملات اور مالی لین دن کے معاملات تمہارے مال میں کوئی تذکیہ کی ضرورت ہے تو اپنے مال کا تذکیہ کرو اور اس کے حرام سے بچو صدقات تو انشاءاللہ تمہیں بلاؤں سے ڈالیں فَمَا تُقَدِّمُ لِي اَنفُسَكُم مِن خَيْرِ تَعْجِدُهُ اِنْدَ اللَّهِ یہ سارے کے سارے کام کر کے یاد رکھنا جو تم اللہ کے حضور بھیجوگے نا تم وہ اللہ کے ہاں پاؤگے اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اللہ تمہارے آمان سے بڑا بخوبی واقع کتنا خوبصورت تار جب کوئی حاسد کسی حاسد کے حاسد کا علم ہو جائے تو صبر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اللہ نے بتا دیا یہ عمل کروگے دنیا میں بھی حاسد کے نقصان سے اور ضرر سے بچانے والے کے قریب ہو جاؤگے اس کا تر لکمہ بننے سے بچ جاؤگے اللہ کی حفاظت کو پاؤگے یہ دنیا میں خیر نہیں ہوگی ماف کر کے درگزر کروگے اللہ تمہیں ماف کرے گا اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا تمہارے عبوں سے درگزر کرے گا نماز پڑھوگے حاجت کے نفل پڑھوگے صدقہ دوگے یہ تمہارے لیے سائے کا ذریعہ بن جاگا اس حسد کے بدلے تم سارے پوزیٹیو عمل جو اپنا ہوگے اور نیگٹیو سے بچوگے اللہ تمہارے رویوں کو دیکھ پی رہا ہے اور وہ مالک یوم الدین تمہیں ان تمام عمال کے بدلے میں تمہارے گناہوں کی بخشش تم سے درگزر تمہیں نماز اور زکاة کا عجر اور تمہارے لیے آسانیوں کا طریقہ فراہم بھی کرے گا اور پھر جو وہ حسد کر رہا ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے حسد سے بدلہ تم بہتر لے سکتے ہو یا وہ بہتر لے سکتا ہے تو لہٰذا اس سے بدلہ ذاتی سطح پر آکے اس کا نقصان اور گزند دینے کی بجائے معاملہ رب کے ساتھ اپنا بھی جوڑ لو اور اس کا معاملہ بھی رب کے حضور چھوڑ دو تبکل اللہ کا بہترین درس ہے احسان کی بہترین تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے غنی کر دے اللہ اپنی محبت اتا فرمائے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی محبت اتا فرمائے اللہ قرآن کو اپنی عبادت کے طریقوں کو اپنی رضا کے طریقوں کو سیکھنے کا شغف اور شوق اتا فرمائے اللہ عمل بننے کی جستجو ہماری زندگی کی جستجو بنا دے اللہ دنیا سے غنی کر دے اللہ ہمیں اپنے فکروں کے بیمانے بدل کر فکر آخرت کو غالب فکر بنانے کی بھی توفیق اتا فرمائے اللہ حسد سے بچنے والا بنا اور اللہ حسدوں کے شر سے بھی ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو تمام مسلمان مردوں عورتوں کو اللہ حسدوں اللہ ظالموں اللہ شریر فتنہ پرورا ناصر سے بچنے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشان دہی فرما کر بہترین طریقہ ہمیں سکھا دیا اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ ان حسدوں کا کہنا یہ کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو اور عیسائیوں کے خیال کے مطابق وہ عیسائی نہ ہو اللہ نے فرما دیا یہ ان کی تمنائیں ہیں یہودی کہتے تھے نا کہ تم یہودی ہو جاؤ گے تو بخشے جاؤ گے عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ گے تو بخشے جاؤ گے اللہ نے کہا کوئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں دل کا مانی حکم یہ تو ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو لیکن تم اپنے دعوے میں سچے ہو دراصل نہ یہ تمہاری کچھ خصوصیات ہیں اور نہ کسی اور کی حق کیا ہے جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سومتے گا اور عملن نیک روش پر چلے گا اس کے لئے اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے اور ایسے لوگوں کے لئے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ خود سے خود اخترابازی تھے یہود کہتے تھے تو یہودی بخش جائیں گے عیسائی کہتے تھے عیسائی بخش جائیں گے یہودی بنوگے تو بخش جاؤ گے عیسائی بنوگے تو بخش جاؤ گے اللہ نے کہا نہیں یہ ان کے اپنی اخترابازی ہیں ان کے اپنی جھوٹی آرز ہوئے اور تمنا ہے اب اس آت اللہ نے چالنج کر دیا تمہارا خیال ہے تمہارا دعویٰ صحیح ہے ہاتو برحانکم انکون تم سوادیکین لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو مومن جھوٹا نہیں ہوتا مومن سچا ہوتا ہے مومن دین کی دعوت دیتا ہے تو پوری سچائی اور صداقت سے دیتا ہے دین کا دائی سچا ہو یا اس کی پہلی لازمی صفت ہے اپنی سچائی کی تصدیق کے لیے ہمیں بھی کیا لازم ہے ہاتو برحانکم انکون تم سوادیکین اپنی دلیل دینی ضروری ہے دعوت دیں گے دلیل سے دیں گے کسی کی دعوت سنیں گے تو اس سے اس کی دلیل مانگیں گے بغیر دلیل کے نہ مانگا کریں نہ سنا کریں نہ سیکھا کریں اور نہ بغیر دلیل کے دعوت دیا کریں میں یا راب دعوت دیں گے تو لوجک کے ساتھ دلیل کے ساتھ پروف کے ساتھ اور قرآن اور حدیث کے دائیوں کی دلیل ہمیشہ قرآن کی آیات حدیث کے الفاظ اور سنت کے نمونے ہی ہوگے دعوت دینی ہے قرآن حدیث اور سنت کے ساتھ دی جائے گی کبھی کبھی کوئی دعوت جو قرآن سنت اور حدیث کے برخلاف ہے وہ دعیان حق کا طریقہ نہیں ہوا کرتا اللہ ہمیں ان کا علم بھی عطا فرمائے اور ان کی حق کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور جب کسی سے کوئی بات سنیں کسی رسالے میں پڑھیں کسی میگزین میں پڑھیں کسی جگہ پہ جریدے میں پڑھیں کسی انٹرنیٹ پہ پڑھیں کبھی کوئی دین کے احقامات اور طریقوں کو نہ مانے جب تک قرآن کی آیت حدیث کا حوالہ اور صحیح حدیث کا حوالہ اور صحیح سنت کے واقعات کا حوالہ موجود یاد رکھئے اگر ہاتو برحانکم ان کنتم سوادقین کا طریقہ آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے تو یہ بھیڑ چال کی وجہ سے جو سنتیں نکلتی چلی جا رہی ہیں اور بدتیں معاشرے کے اندر شیطان رائج کرنے میں کامیاب سے کامیاب ترین ہوتا ہے کیا خیال ہے بدتوں کا جال پھیلا نہیں ہوئے آج ہمارے معاشرے میں شرک ہے اور بدتیں یہ سارے کا سارا شرک اور یہ سارے کی ساری بدتیں سنی سنائی کہیں کہلائی باتیں اور اپنے آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کے بنیاد پریں نہ آباؤ اجداد کی اندھی تقلید ہوگی اور نہ ہی سنی سنائی بات پر کان دھرے جائیں گے آباؤ اجداد کے روئیوں ان کے رسومات ان کے طریقوں ان کے عبادت کے مناسق کو قرآن اور حدیث کے پیمانے پر چیک کرنے کے بعد اپنایا جائے اسی طرح اپنا معاشرہ اپنا برادری اور اپنی ہر سنی سنائی بات ہر انٹرنیٹ پر پڑیوی بات ہر میگزیز اور ہر اخبار اور جریدے میں پڑیوی بات کو قرآن حدیث اور سنت کے پیمانے پر پرکھنے کے بعد اپنی زندگی کے مناسق اور مناسق کے عبودیت میں شامل کیا جائے اللہ ہمیں یہ پیمانے یاد رکھنے اور عقیدے میں ان کو راست کر کے شرک سے بدتوں سے خود بھی بچنے اور معاشرے میں سے ان شرک اور بدتوں کو جڑ سے اکھانے کی توفیق قطع فرمائے یاد رکھئے کہ ایک بدت کو مٹانا سو شہیدوں کا عجر ہے ایک سنت کو جاری کرنا سو شہیدوں کا عجر ہے لیکن یہ خوص صرف اور صرف سکتا ہے تب جب آپ کے پاس ان تینوں چیزوں کے دلائل آپ کے حافظے میں آپ کے علم میں ایک لوجک سبسٹنس کے ساتھ موجود ہو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کی حافظوں میں بھی اضافہ فرمائے اللہ آپ کے فہم میں بھی اضافہ فرمائے اللہ آپ کی زبان کی روانی اور فراست میں بھی اضافہ فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی یہ دلیلیں ہم سب کی زبانوں پر جاری فرما دے اللہ ہمیں شرک خاتمے اور سنتوں کو جاری کرنے والا مجاہد دین بنا دے یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں حالانکہ دونوں ہی تو کتاب پڑھتے ہیں اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا تو اختلافات کا فیصلہ خود کرنا لڑنا جھگڑنا گلے کاٹنا خون بہانا بحث تقرار کرنا اگر اختلافات کا معاملہ ہو تو دلیل اور لوجک کے ساتھ بڑی محبت بڑے خلوص بڑی خیرخواہی ذاتی تنقید اور کسی کی عزت اور عبرو پر حملہ کیے بغیر قرآن اور حدیث کی لوجک کے ساتھ محبت خلوص خیرخواہی بغیر اپنے تکبر کے اظہار کے یہ طریقہ تو اپنایا جا سکتا ہے اس کے بعد جبرن لوگوں کا اختلاف ختم کرنا اور ان کو مار پیٹ زدقوب اور ان کو خون بخانا اختلاف کی بنیاد پر یہ طریقہ نہیں ہے اللہ نے کہہ دیا کہ اختلافات کا فیصلہ میں قیامت کے دن کروں گا اللہ نے اتنے بڑے اختلافی گروہوں کا فیصلہ کہہ دیا کہ ان کو قیامت پر چھوڑ دو آج ہمارے معاشرے میں مسلک پرستی اور فرقہ واریت میں دوسرے فرقے کا فیصلہ کرنے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گردنے کاٹ دی جاتے فرق ہیں فتنے ہیں مسلک ہیں دلیل اور لوجک محبت اور خلوص اور خیرخواہی کے ساتھ پریزنٹ کی جائے گی ذاتی تکبر اور انانیت کا ماملہ نہیں کیا جائے گا اور پھر ماملے کو قیامت کے دن کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا صحابہ اکرام میں بھی اختلافات تھے ان کے اندر بھی ڈیفرنس آف اپینین تھا لیکن اس وقت لیکن اس وقت عثمانی اور فاروقی فرقے نہیں بنے تھے کیونکہ ٹالرنس تھا تحمل تھا اختلاف رائے کو قیامت تک کے لیے سیٹل ہونے کے لیے ملتوی کر دیا جاتا تھا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آج جو کچھ دین کے دائی اور کچھ دین کے علم بردار داروغہ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ہمیں بڑے محبت خلوص اور لوجکلی اور حکمت کے ساتھ ان کو سیٹل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اللہ نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ورانی کے در پہ ہو جائیں ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم بھی نہ رکھ سکیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذابِ علیم ہے یہ کس کے لئے کہا جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ایک خاص قسم کے گروہ اور ایک خاص قسم کی سرگرمی رکھنے والے لوگوں کو ان کے روئیوں کی تردید کر رہے ہیں اور ان کو ایک عذاب کی وحید دے رہے ہیں یہ گروہ کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت گاہیں وہ عبادت گاہیں وہ مسجدیں وہ اللہ کے گھر میں لوگوں کو آنے سے اور ان گھروں میں اللہ کے ذکر سے رکاوٹ ڈالتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے یہ وہ گھر ہے جس کے لئے حدیث میں وعدہ موجود ہے کہ جو اس زمین پر اللہ کا گھر یعنی مسجد کو تعمیر کرے گا اللہ جنت کے بالا خانوں میں اس کے لئے ایک محل کے تعمیر کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں مسجدوں کو بنانا مسجدوں کو صاف کرنا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے سنت میں بہت زبردست نمونے ان چیزوں کے بھی موجود ہیں مسجد نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تعمیر کرتے ہوئے گارہ اور پتھر اپنے ہاتھوں سے ڈھوتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ مسجد کی تعمیر کی فضیلت ہے اور صرف تعمیر ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے دست مبارک سے مسجد نبی کی دیوار کے اوپر لگیوی غلاظتوں کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دست مبارک کا عمل یہ سنت کا طریقہ اور نمونہ ہے مسجدوں کی صفائی کی فضیلت لیکن صرف مسجدوں کو تعمیر کرنا ان کو صاف نہیں ان مسجدوں کو آباد کرنا ذکرِ الٰہی ان کے اندر جاری کرنا وہ جو کہا گیا نا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمہ کی حرارت والوں نے وہاں اپنا پرانا پاپیتہ برسوں میں نمازی بننا سکا یا وہ جو کیفیتیں کہتے ہیں کہ مسجدِ مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے صرف مسجدیں بنانی نہیں ہیں مسجدیں صرف سوارنی اور خوبصورت نہیں کرنی سجانی اور صاف نہیں کرنی ان کو شرک سے اور بدتوں سے بھی پاک رکھنے ان کو فرقہ واریت اور فتنہ پرستی سے بھی پاک رکھنے ان کو مسلک پرستی سے بھی پاک رکھنے اور سب سے بڑھ کر ان کی آبادکاری کی بہترین کوششیں کرنی اللہ سبحانہ تعالی نے وہ لوگ جو اللہ کے عبادت خانوں کی ویرانی کے در پہ ہو جاتے ہیں اللہ کی مسجدیں ہیں جن کا اتنا تعظیم اتنی فضیلت اتنے درجے ہیں کچھ گروہوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ان کی ویرانی کے در پہ ہو جاتے ہیں ان کے ہاں اللہ کے ذکر کو روک دیتے ہیں ایسا کرنے والوں کے لئے وعید کیا بتائی جا رہی ہے اللہ فرمارے یہ تو اس لائق ہی نہیں کہ ان جگہوں پہ جائیں یہ تو اس لائق ہی نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں اور یہ تو اس لائق ہے کہ اگر ان مسجدوں میں ان عبادت خانوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہو جائیں کہ اللہ کی سزا کے مستحق ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ دنیا میں ان کا حال ہے اور قیامت میں ان کے لیے دنیا میں اللہ کے طرف سے ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ کبیرہ گناہ ہے مسجدوں کی آبادیوں میں رکاوٹ ڈالنا اور مسجد کے عبادت کے اندر خلل ڈال دینا ایک کبیرہ گناہ ہے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ ان کو مسجدوں میں داخل بھی ہونے دیا جائے جس طور میں یہ نازل ہوئی یہ مشرقین مکہ پر تنقید ہے اس دور میں مشرقین مکہ کو جب نے آپ کو کیا کہتے تھے خانہ کعبہ کا جائز متولی سمجھتے تھے یہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ہم ان کو ستو پلاتے ہیں ہم ان کو پانی پلاتے ہیں ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں ہم خانہ کعبہ کو صاف رکھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا تمہارا ایکچول عملی حال کیا ہے کیا حال تھا مکہ کی بستی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے سہن میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں وہ چادر ڈال کے بل دیے جاتے ہیں آپ کی قتل کی سازش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں تو وہ مشرقین مکہ کے رعوسہ بیٹھے ہیں اور وہ مزاک اڑاتے ہیں اور نمازل بلہ کیا کیا جاتے ہیں اونٹ کی گلازت بھریوی اوج جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتیں مبارک پر ڈال دی جاتے ہیں حضرت فاطمہ آتی ہیں اور زارو کتار رو رہی ہیں اور ہاتھوں سے صاف پی کرتی جارہی ہیں اور والد کے کپڑے دھوتی بھی جارہی ہیں اور پھر کتنا مارا گیا کتنا پیٹا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کو سہن مسجد نبوی مسجد حرام کے سہن میں جنہوں نے پڑھا اور پھر صرف یہ نہیں مدنی دور میں مدنی دور میں جب لوگ آتے تھے حج کے لیے احرام پہن کے آتے تھے حضرت سعید بن معاز حضرت سعید بن معاز جب ہجرت کے بعد یہ غزوہ بدر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ غزوہ بدر کی ایک سب سے بڑی سٹارٹنگ کاؤز اور ٹریگرنگ کاؤز کیا تھی کہ حضرت سعید بن معاز احرام کی حالت میں گئے تھے تو ابو جہل نے رکھ دیا تھا ابو جہل نے کہا تھا تم سمجھو کہ تم مکہ میں آکے حج کرو گے اور عمرے کرو گے میں تو تمہیں نہیں کرنے دوں گا تو اس پر حضرت سعید نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آج جو ہمیں چیز محبوب ہے آج تمہیں اس سے روک رہے ہو نا تو کل کو جو چیز تمہیں محبوب ہے ہم تمہیں اس سے روکیں گے یہ علان جنگ تھا حضرت سعید کی طرف سے کہ جو تمہارے تجارتی کافلے مدینہ کے پاس سے گزرتے ہیں پھر ہم ان پر حملہ کریں گے اور ہم ان کو روکیں گے اور یہی تو وہ کاث بنی تھی وہ ابو جہل کا لشکر آیا تھا ابو سفیان کا تجارتی کافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں گئے ہیں کتنے کے کتنے صحابہ اکرام کے روک نہیں لیا گیا تھا تو یہ مشکین مکہ کو جھنچوڑا جا رہے کہ ظاہرن تو تم پورے عرب پر تمہاری دھونس ہیں لیلاف قریش اللہ نے تمہاری الفت سارے کے سارے عرب کے لوگوں میں تمہارا روپ تمہارا دب دبا تمہارے کافلوں کو کوئی پکڑتا نہیں ہے کہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو اور متولی ہونے کا تم یہ حق ادا کر رہے ہو کہ یہاں نہ اللہ کا نام لینے دیتے ہو نہ اللہ کا کلام پڑھنے دیتے ہو حاجیوں کو بھی روکتے ہو احرام والوں کو واپس پلٹا دیتے ہو تم تو اس لائق ہو کہ تم اس خانہ کعبہ میں داخل بھی نہ ہو تمہیں دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور تمہیں آخرت میں بھی عذاب ہو یاد رکھئے کہ قرآن کے حقامات صرف اس دور کے لیے نہیں آج کے لیے بھی موجود ہیں اور یہ سزا یہ رسوائی کی یہ زلت کی سزا جس سے قریش مکہ دوچار ہوئے یہ آج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آج مسجدوں کی ویرانی پر مسجدوں کی آبادیوں کو گھٹانے کی طرف مائل ہیں اور مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنے کا طریقہ اختیار کرتے اور کرواتے ہیں آج اگر ہم دیکھیں ہماری مسجدوں کے اندر یہ فرقہ واریت کی وجہ سے کیا محول ہے چار دروازے چھوڑ کے یہاں تو بالکل اس کے سامنے یا گلی کی کنارے پر دوسرے مسجد کی مسجد کوئی تصور موجود ہے ایک ہی بستی اور ایک ہی علاقے کے اندر ایک سے زیادہ مسجد کا تصور موجود ہے ہمارے دین کے اندر ایک فرقے کی مسجد اور ادھر دوسرے فرقے کی مسجد آج مسلک پرستی کی وجہ سے یہ مسجدیں جھگڑے اور لڑائی کا در کھلے ہیں کہ نہیں کھلے ایک مسجد جو ایک فرقے کی ہے اگر وہ فرقہ اونچی آواز سے آمین نہیں کہتا اور اس کی مسجد میں کوئی آنے والا اونچی آواز سے آمین کہہ دیتا ہے اس کا کیا حال بنا دیا جاتا ہے آپ نے بھی داستانیں سنوں گی اور میں بھی سن چکی ہوں پساوقات آنے تشنے لڑائی جھگڑے اور یہاں تک کہ گریبان پکڑنے کا معاملہ آ جاتا ہے کہ تم ہماری مسجد میں آکے تم ہوتے کونوں اونچی آواز میں آمین کہنے والے ایک مسجد جہاں پہ رفع یدین کی جاتی ہے اور دوسرے نہیں کرتے اگر نہ کرنے والے کر دیں اور کرنے والے نہ کریں تو اس پر لڑائی جھگڑے اور وہ جو عام لوگ دوسرے آئے ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کا علمی نہیں وہ پھر مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں کہ مسجدوں کے قریب جانے سے خوف کھاتے ہیں اور ٹھٹک جاتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں ادھر مسجد میں ایک مسجد کے اندر نماز شروع ہوتی ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے دانستہ دوسری نماز دوسری مسجد کی آزان کو ملتوی ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ این ان کی نماز اور جماعت کے وقت آزان سے خلل ڈال دیا جائے گا اور میں کہیں آسمان کی باتیں نہیں کر رہی ہوں ہم اپنی بستیوں کی باتیں کر رہی ہوں اپنی گلی محلوں کی مسجدوں کی باتیں کر رہی ہوں آج یہ نفرتیں آج یہ آپس کے کینیں آج یہ فرقہ واریت اور آج پھر یہ جو بدمنی ان فرقہ واریت کی وجہ سے آج لوگ مسجدوں میں ڈانے سے خائف ہیں ڈرتے ہیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ شہادت کی موت دے ہی دے اللہ ہمارزک نہ شہادت انفیس بھی لے لیکن کمزور ایمان والوں کے لیے آج اتنے سیکیورٹی تھریٹس ہماری مسجدوں کے باہر ہیں آج مسجدوں کے وقت نماز کے وقت جمعے کے وقت ہمیں پہرے بٹھا کر نمازیں پڑھانی پڑتی ہیں تو یہ کیا ہے کیا یہ سب کچھ یہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں اور ان کا محول ان کی انوائرمنٹ اتنی انسوٹیبل اتنی انکمفٹیبل بنا دیتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ آ کر یہ کام ہی کرنے کو تیار نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ حکامات سمجھ کر عملی زندگی میں اپنے معاشرے میں ان کو انٹرڈیوز کر کے یہ فرقہ واریت یہ مسلک پرستی اور یہ تمام نفرتیں اس معاشرے سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں ایک بن کے ایک متحد قوم ہو کر ساری اسلام دشمن اناصر کے ساتھ متحد ہو کر پرسر پیکار ہونے کی توفیق عطا فرمائے ربنا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستقبرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزتیم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین